اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل خوپیت کرن علی سو فرینڈز آج میں آپ سے شیئر کروں گی ایک لیٹر دودھ سے آپ کیسے ایک کلو ربڑی کھیر لو بجٹ میں کم خرچ میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور بنے گی بھی بہت ہی زبردست تو یہ میں نے کیسے بنائی ہے یہ آج میں آپ سے شیئر کروں گی سٹیپ بائی سٹیپ سکپ کیے بغیر اند تک دیکھئے گا آئیے سٹائٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ربڑی کھیر بنانے کے لیے یہاں سب سے پہلے میں نے چاولوں کو بھگو لیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ٹو ٹیبل سپون باسمتی چاول لے کر اسے اچھی طرح سے دو تین دفعہ آپ نے واش کرنا ہے اور پھر بھگو کے رکھ دینا ہے اسے ہم گرائنڈر میں تھوڑا تھوڑی دیر کیلئے چلا لیں گے تو یہ بہت اچھا سا پسکر ایک پیس کی طرح تیار ہو جائے گا ابھی میں نے اسے بھگو دیا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کیلئے میں اسے بھگو کے چھوڑ دوں گی جب تک کہ ہم اپنا دودھ بار لیتے ہیں ایک کلو دودھ میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایک پین میں دودھ میں بوائل آ گیا ہے اب ربڑی بنانے کیلئے کیا ہوتا ہے کہ دودھ کو بہت خوش کرنا پڑتا ہے اسے پکاتے رہنا ہوتا ہے لیکن آج میں آپ سے یہی شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے فٹا فٹ سے ربڑی کیسے تیار کر لینی ہے دودھ کو بوائل آ گیا ہے ہم نے اسے پکانا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں جو ہم نے اپنے چاولوں کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا آدھا کب دودھ سے میں نے یہ چاول ڈال کے پیسٹ لیے تھے گرینڈر کر لیے تھے اسے میں شامل کر کے مکس کر دوں گی اسپون آپ نے چلاتے رہنا ہے ورنہ تو اس میں گھٹیا بن جائیں گی اور اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ اس ٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں جس سے کہ ہمارا دودھ بہت اچھا گھڑا بھی ہو جائے گا اور کھیر بھی ہماری بہت سوڑ دستی بنے گی چاولوں کو ہم نے اس میں پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے جب بوائل آ جائے تو آپ ہاتھ روک دیں یہاں پر میں نے تھری بریٹ کے سلائس لے لیے تھے اس کی کنارے میں نے کٹ کر لیے ہیں اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کر اس میں شامل کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس کی کرمز بھی بنا کر شامل کر سکتے ہیں اب اسے بھی ہم اس میں مکس کر کے پکائیں گے تو اس کی مدد سے آپ بہت جلدی اور آسانی سے ربڈی خیر بنا کر تیار کر سکتے ہیں دودھ ہمارا گھڑا ہو جائے گا اور یہ بریٹ کے سلائس اس میں ربڈی بنانے کا کام کریں گے ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر الائچی پاورڈر شامل کیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ ہمارا گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ساری چیزیں اس میں مکس ہو گئی ہیں اسے ہم رکھتے ہیں ایک سائٹ پر اور آ جاتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف یہاں میں نے شگر کو کریمیلائز کرنا ہے ایک پیالی میں نے یہاں پر چینی لے لی ہے بھر کے اور اس میں آپ نے کوئی پانی وغیرہ شامل نہیں کرنا ہے اسے سلو فلیم پر آپ نے اسے مکس کرتے رہنا ہے یہ شگر بہت سارے فارم چینج کرے گی اپنے آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا ہے لاسٹ میں جب یہ کریمیلائز ہو جائے گی تو یہ بلکل میلٹ ہو جائے گی میں آپ کو اسے دکھاتی جاتی ہوں ابھی اس فارم میں ہے یہ اب یہ دیکھیں شگر ہماری کریمیلائز ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب جب اس طرح سے یہ بلکل لیکوڈ ہو جائے تو پھر ہم نے اسے کھیر میں شامل کر لینا ہے اپنی یہ دیکھیں بلکل اس طرح کے ٹیکسچر میں آجائے جب تو آپ نے اسے کھیر میں شامل کر دینا ہے جو ہم نے ادھر پکنے کے لیے رکھی ہوئی تھی چمچ سے آپ نے اسے مکس کر دینا ہے یہ ساری شگر اس میں ہم نے ایڈ کر دی ہے اسے کھیر کا کلر ایک تو بہت اچھا سا ہوگا آپ دیکھیں گے کہ بلکل ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کی کھیر بن کے تیار ہوگی اسے اس میں مکس کر دیں گے جب یہ شگر اس میں ایڈ ہوگی تو اس نے یہ دیکھیں اس طرح سے پھر یہ جڑ جائے گی لیکن آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا جب آپ کھیر کو پکاتے رہیں گے تو پھر یہ اس طرح سے بلکل مکس ہو جائے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں آپ نے کیا شامل کیا ہے یہ دیکھیں میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے ساری چینی اس میں جب میلٹ ہو جائے اور کھیر ہماری گاڑی ہو جائے تو ہم نے سب سے لازک میں اس میں ایڈ کرنا ہے کرش کھوپرہ کھوپرے کچور میں نے یہاں پر فور ٹیبل سپون لیا ہے اسے بھی اس میں مکس کر لیں گے اور یہ ہماری بہت بہترین سی کھیر بلکل بس تیار ہونے والی ہے پندرہ سے بیس منٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے تنی مزیدار ربڑی کھیر بنا کے تیار کر لی ہے اب میں اسے مختلف بالز میں سیٹ کر لوں گی ایک لیٹر دور سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے ایک کلو ربڑی کھیر بنا کر تیار کی ہے لو بجٹ لو کاسٹ بہت بہترین اور مزیدار بن کے یہ کھیر تیار ہوتی ہے اسے میں نے اس طرح سے مختلف پیالیوں میں سیٹ کر لیا ہے تو جو لوگ دعوتوں میں یہ ڈیش شامل کرنا چاہیں ان کے لیے یہ بہت ایک آسان اور لو بجٹ ہے آپ بہت کم خرچ میں یہ بہترین سی ربڑی کھیر بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور یہ ایم شیور کہ آپ کے مہمانوں کو بہت پسند آئے گی آپ خود بھی جب بنائیں گے تو اسے بہت انجوائے کریں گے یہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی مزیدار سی کھیر ہوتی ہے تو اپنا بہت دھیر سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملوں گی کسی اچھے اور نئی ریسپی کے ساتھ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں اس کا ٹیکسر آپ چیک کر سکتے ہیں بہترین بہت ہی مزیدار کھیر اجازت دیں اللہ حافظ